بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آمید کرتی ہوں ہر یہ سے ہوں کہ میری دعا ہے کہ میرے بہن بھائی جہاں بھی رہے ہیں خوش لیے آبات رہے ہیں آمین اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری چینل پر نئے آئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹوپک آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے سسپنڈ ڈالنے کا فائدہ اور ایسے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اور بات کرتے ہیں کہ جی شیدہ ٹلی آج بکواس کر رہا تھا کہ جو میرے خلاف ویڈیو بناتی ہیں تین عورتیں وہ میرے لیے ویڈیو بناتی ہیں اور میں گرچہ ہوں تو میں ان کے چینل پر سٹرائک بھی سکتا ہوں دس دن کے اندر اندر ان کا چینل اوڑ سکتا ہے تو میں اس کو یہ بولتی ہوں کہ باقی باتیں کرنے سے پہلے میں اس کو یہ بولتی ہوں کہ اگر تمہیں حمت ہے تو کر کے دیکھو تم اڑا کے دیکھو اگر تمہیں حمت ہے تو تم اپنی کوشش کرو ہم لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایسا ہوگا کب ہم دیکھیں گے جو بندہ خود ایسا کر نہیں سکتا وہ دوسرے لوگوں کو کیا کہتا ہے جس کو اپنا چینل نہیں چاہ سکتا وہ دوسرے بندے کے لیے دمکیاں دیتا ہے اور پھر میں اس آئی ڈی والی کو بھی یہ بولتی ہوں میں اس کا نام ادھر نہیں لینا چاہتی میں اس کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بندہ امیسی میں جاب کرتا ہو اور اس کے پاس کیا اتنا ٹیم ہو سکتا ہے کہ وہ ہر کسی کے ویلوگ میں آ کے یہ بات کرے کیونکہ جو جاب والی ہوتے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک ان کو سکول کی بیعت دیکھ لو کہ سکول میں اگر جاؤ تو موبائل جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں آفیس میں جمع کر دیتے ہیں جو ہماری پریسی پھلتی ہیں وہ موبائل لے لیتی ہیں تو ان کے پاس ٹیچرز کے پاس موبائل نہیں ہوتا تو باقی جو سٹاف ہے وہ موبائل کیسے یوز کر سکتا ہے کسی کو بھی آثارٹی نہیں ہوتی ہے کہ آفیس ٹیمنگ میں موبائل یوز کرے اور تم کتنی فارق بنی بیٹھی ہوتی ہو کہ تم ہر کسی کے ویلوگ میں جا کے ایک چھوڑو دوسرے رییکشن والوں کے خلاف کان برتی ہو کہ تمہارے لیے میں آج ایک رییکشن والی کو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اس نے تمہارے لیے یہ بات کی ہے اس کی چینل پر نہ کوئی جاؤ اس کے چینل کو دیکھو نہ تو مجھے بتاؤ تم کو کیا آگ لگی ہوئی ہے تم کیا لگتی ہو اس کی جو ایسے بار بار بکواس کیسے کرتی ہو یا کرتا ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی عورت نہیں ہے یہ خود ہی اس کی آئیڈی ہے اگر عورت ہو بھی تو اس کو کیا تکلیف ہے ہم لوگوں سے اس کا رشتہ کا ہے اس شیڈیٹر لی کے ساتھ جو ایسے بار بار یہ بکواس کرتی ہے اور ہم کوئی ایسے ڈرنے والے نہیں ہے پہلے تو تم اپنا حساب دو نا ہم لوگوں کو تم کہتے ہو کہ تم ہمارے خلاف ایسے ویڈیو بناتے ہو جو میں ایف آئیے میں بھی جا کے یہ کر سکتا ہوں کمپلین کر سکتا ہوں تو آئی ف آئیے میں جا کے ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں ایف آئیے میں جا کے جلائے والے سارے لوگ ساری برادری والے لوگ کر سکتے ہیں پہلے تو نسیمہ انڈی لوگ جائیں گے جلائے رہے میں وہ جا کے ادھر جا کے تمہارے خلاف کریں گے نا کہ انہوں لوگوں نے بہت ہی آپ لوگوں کو شیئر دی ہو یا ڈیلا شوڑا ہوئے آپ لوگوں کو کیونکہ جو آپ لوگوں نے کرنامہ کیا تھا نا وہ کرنامہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ دے اور دوسری جو ہر ایک ویڈیو میں تمہاری جو کرتا ہے تمہارا رشتہ دار جو تم اپنا باپ کہتا ہے اور تم کو بیٹا بولتا ہے اور اس کے کمیٹس چک کر کے دیکھو نا وہ ہمارے پاس تمہاری ویڈیو کا ساتھ لنک ہے ساتھ لوگوں کے وہ کلپیں اور ساری ویڈیو ہم لوگوں کے پاس سیو ہے جس میں اس لوگ بندے نے نحوز بلال تمہیں نبی بولا اور تم نے اس کے کمیٹس کو لائک کیا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ اگر ایسی بات ہوئی تو ہم بھی اس کو آئی فائیے میں لے کر جائیں گے اور آگے جا کے نا ہم بھی یہ کمپلین کرویں گے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس نے نبوت گداوا کیا ہے تم نے اپنے جو بھی دعو پہ چلانا ہے تم چلا لو اس کے بعد جو ہوگا پھر وہ ہم دیکھے لیں گے کہ کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا اور خود جو بندہ کہتا ہے تربیت میں بات کرتا ہے جی مجھے اتنی ہنسی آئی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ تین بچوں کی ماں کو گھر سے بگاہ کر لانے کی تمہیں اپنی ماں نے تربیت دی ہے نکاح پہ نکاح کرنے کی تمہیں اپنے باپ نے تربیت دی ہے جو خود ہی بد نسلہ ہو جس کے خود ہی اپنی کوئی نسل نہ ہو اس کو اپنے کوئی مذہب نہ ہو وہ دوسروں کی خلاف بات کرنے کیلئے آ جاتا ہے تم اپنے انگلی دوسروں ہم لوگوں کی طرف کر رہے ہو نا وہ انگلی تمہاری طرف ہی جاتی ہے پہلے اپنے کالے کرتو دیکھو پہلے اپنے گربیان میں جھانگے نا اپنے کرتو دیکھو نا وہ ہم سے سارا کچھ تم کو نظر آ جائے گا گندہ انسان اور جو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے سب کو پرموڈ کیا کس کو تم نے پرموڈ کیا سوئیاں کا چینل تم نے خراب کیا آسیا آپی جو نے وہ پرموڈ آپی وہ کہہ رہی تھی کہ میرا چینل اس کے پاس تھا اس کا چینل تم اپنے پاس رکھا ہر کسی کی انکم خود تم لیتے ہو اور انتائی گندہ انسان جو دوسروں کے کہتا ہے نا وہ خود پہلے اپنا آل دیکھو نکا پہ نکا ہے اور کرنے والے یہ نکا نہیں ہے یہ تمہارا زنہ ہے جو تم دن رات تم کر رہے ہیں وہ زنہ ہے زنہ اور جو زنہکار کی ہے نا سزا وہ ہے سنسار کرنا اور دوسرا ہے کہ اس کو سو کوڑے مار کے سنسار کر لو یا اس کو سزائی موت دے دو یہ تمہاری سزا ہے جو تم تربیت کی بات کرتے ہو نا یہ تمہاری سزا ہے جو تم کہتے ہو کہ مجھے کوئی لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے نا میری تربیت ایسی ہے میری ماں نے سب کو قرآن پاک پڑھایا گیا تمہاری ماں اگر تمہیں دین سکھاتی نہ تو تمہیں اس بندے کے کمیٹس اپنی ویڈیو میں نہ رکھتے تم اس کو برابر کا جواب دیتے لیکن تم نے اس کو شیعہ دی ہے وہ برابر سے کلمے میں تمہارا نام لے رہا ہے نوزبیلہ وہ نبوت کا نوزبیلہ نبوت کو جھٹلا رہا ہے اور یہ سب تمہاری شیعہ پہ ہو رہا ہے تم یہاں سے کوچھ کرنے والے ہیں اور جائے ہوئے وہ ان لوگ تمہیں لے کر جائیں گے تم اسی وجہ سے آج بیٹھے ہوئے اور ادھر ہم لوگوں پہ بکواس کرے ہیں جتنا بھی ہم لوگوں پہ پھونکنا ہے بھونک لو تمہاری عادت ہے بھونکنے کی ابھی تمہاری انورسری آ رہی ہے گھر سے بگانے کے انورسری آ رہی ہے تم سوچتے ہو گئے کہ ریاکشن والے وہ میری انورسری جو ہے نا وہ بہت ہی دھوم دام سے منائیں گے اور ان ریاکشن والوں سے تم کو یہ ڈر پڑا ہو گیا اور تین عورتوں کا جو انہیں بات کی گئے نا ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں تمہاری جدر بھبکیوں سے ڈرتی ہے ہماری جوتی تمہاری عقاد کیا کسی کو ایسا بولیں گی دس دن کی اندر اندر چینل اڑا سکتے ہیں دس دن کی اندر اندر تمہیں اٹھا کے تھانے میں لوگ پہنچا سکتے ہیں وہ ہیں ایسے لوگ جو تمہارے لیے کچھ بات نہیں کر سکتے ہیں اور ہم تمہارا کلپ یوز نہیں کرتے ہیں ہم تمہاری ویڈیو ساتھ میں کوئی اٹھا کے نہ تھرمنیل تمہارا نہیں لگاتے ہیں نہ تمہاری ویڈیو سے کلپ اٹھا کے لگاتے ہیں ہم تصویریں لگاتے ہیں اور ہوتا ہے تو تصویریں پبلک ہیں ہر کئی بندہ یوز کر سکتا ہے اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے ایسے بات کرنے کی اور ایسے بھونکنے کی اور جو تمہارے یہ بھونکتی یا بھونکتا ہے نا اس کو بھی بولو کہ بھونکتی رہے کچھ ہوگا تمہارے ساتھ تعلق کسی وجہ سے وہ بار بار بھونکتی ہوگی ہر کسی کے رییکشن میں ویڈیو میں جاتی ہے اور بکواس کرتی ہے میں نے تو کسی کے کمنٹس نہیں کیا پتہ نہیں کس جنس کا وہ بندہ ہے جیسا یہ میک ملک ہے نا ایسی وہ بھی کوئی ہوگی میک ملک کی دوسری بہن ہوگی یا بھائی ہوگا جو ایسا بکواس کرتے ہیں اور خود تو پہلے اپنے نگاہ ہے تو جائز کرو نا جاؤ اس کو بولو ندیم بھائی کو ان کے طلاق دیں طلاق دینے کے بعد تم اس کو آکے نا پھر شادی کرو پھر لوگوں کو آکے جواب تم دو جو گندہ انسان ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو آ کر رہا سمجھا کر رہا ہے جو خود اس کو اپنے دین اسلام پتہ نہیں ہے اور روزے جنہوں نے رمضان کے رکھے نہیں ہے اور خود دوسرے بندوں کو آ کر نے جی دمکیاں دیتا ہے تمہاری اتنی یقعات نہیں ہے نہیں تمہاری شکل ہے ایسے پھٹھ پھٹے ڈھول آتی جیسے مو والے ہیں کہ مینا ہاں چھا تو اور ایک بات جو میں بھول گئی ہوں وہ کدھر غیب ہوئی ہے ویسے تو اگر بارش بھی ہو تو پھر بھی اس کو باہر لے کر جاتے ہو ویوز کے لیے تو آج کال اس نے اچھی خاصی تمہارے مو پہ جوتی ماری ہے اور کہیں غیب ہوئی ہے وہ ویڈیو کے سامنے بھی نہیں آ رہی ہے اور اس کا ویلوگز نہیں آ رہے تم دڑا دڑا اپنی ویلوگز کر رہے ہو پیسوں کے وجہ سے تم مر رہے ہو پیسوں کے وجہ سے تم نے ایک عورت کو اپنے بچوں سے جدا کیا صرف اور صرف چینل کی انکم کی وجہ سے ایک تین مصہوم بچوں کو اس کی ماں سے جدا کر دیا ہے اور یہ پیسے کوئی اور لوگ نہیں پیسوں کے لیے مار رہے کہ وہ روزی روڑی تمہارا نام لے کر لانت ہے تمہارے نام پہ لانت ہے تمہاری شکل پہ لانت ہے تمہاری خون پہ ہم لوگ تمہارا نام لے کر ایسے ڈالرز کے لیے کریں گے ہم لوگ کوئی بھوکے نہیں ہیں کہ ہم ڈالر کے لیے تم جیسے کمینے انسان کا نام لیں وہ تم لیتے ہو اس عورت کو بارش بھی ہوتی ہے نا لوگوں کے سامنے تم ایک ٹرانگ مشرقی طرف کر کے دوسری مغرب بھی طرف کر کے دنمیان میں اس کو لٹایا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہر زاویے سے اس کو دیکھ کرنا بہت زیادہ لوگ دیکھیں گے بہت ویوز آئیں گے میرے پاس بہت زیادہ ڈالرز آئیں گے جو خود پندران ڈالرز کی اگالیاں روز کھاتا ہے وہ دوسرے بندوں کو ایسا کہے گا شرم آنی چاہیے امید ہے کہ آج کے بعد تم نا اپنی گندی زبان سے ہم لوگوں کا نام نہیں لوگے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک مجھے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حفیظ